اللہ تعالیٰ نے رزق کے سولہ دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا پہلا دروازہ نماز ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں دوسرا دروازہ استغفار ہے جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اس کے رزق میں زافہ ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا دوسرا دروازہ صدقہ ہے اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں حرچ کرو گے تو اللہ اس کا بدلہ دے گا انسان جتنا دوسروں پر حرچ کرے گا اللہ اسے دس گناہ بڑھا کر دے گا چوتھا دروازہ تقویہ تیار کرنا ہے جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لئے اسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں پانچوان دروازہ کسرت نفلی عبادت ہے جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں اللہ کہتا ہے اگر تو عبادت میں کسرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کی کامے میں الجا دوں گا لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں نفل چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے چھتا دروازہ حج اور عمرہ کی قصد کرنا حدیث میں آتا ہے حج اور عمرہ گناہوں اور دنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بٹی سوننا چاندی کی میل دور کر دیتی ہے ساتھوان دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تلق ہوں آٹھوان دروازہ کمزوروں کے ساتھ سیلہ رحمی کرنا غریبوں کو غم باتنا مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے نامہ دروازہ اللہ پر توقع ہے جو شک یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا وہ جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا دسوان دروازہ شکر ادا کرنا ہے انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا گیاروان دروازہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے باروان دروازہ ماں واپ کی فرما برداری کرنا ہے ایسے شخص پر بھی کبھی رزق تانگ نہیں ہوتا تیرواں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی چودوں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے حدیث میں ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینٹی ہے اور تنگ دستی کو دور بکھاتی ہے پندروں دروازہ ہے رزانہ سورہ واقعہ پڑھنا اس سے رزق بہت بڑھتا ہے سولوں دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا جو شخص جتنا صدقے دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے اللہ ہمیں ان سب پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین